رات کی سیاہی جیسے دامیار شاہ کی زندگی میں نئی روشنیاں بکھیر گئی تھی اسے حاصل کر کے وہ ہمیشہ کے لیے اس کا ہو گیا تھا وہ اسے اپنا بنا چکا تھا اسے پوری طرح خود میں قید کی آج وہ ہر قصر پوری کرنے کا ارادہ رکھ یہ صبح بھی جیسے اس کے لیے روشنیوں بھری تھی کمرے میں اندھیرا تھا لیکن دامیار کی زندگی میں جیسے روشنیاں ہی روشنیاں تھی وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو پایا تھا اس کا دل ابھی بھی نہیں بھرا تھا عیسیٰ نے آزادی پا کر کروٹ بدل لی تھی اور وہ یوں بس اسے دیکھتا رہ گیا اس وقت بھی وہ دوسری طرف چہرہ پھیرے سوئی ہوئی تھی نہیں جانتا تھا وہ جاگ رہی ہے یا سو رہی ہے لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ وہ صرف اس کی ہو چکی ہے صرف اور صرف دامیار شاہ کو اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں چاہیے وہ ایک نظر اس نے وال کلوک کی طرف دیکھا تو دن کا ایک بچ رہا تھا جبکہ ایزا بلکل خاموش تھی وہ آہستہ سے اس کے قریب ہوا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ وہ جاگ رہی ہے یا سو رہی لیکن اس کی میٹھی سانسے تکیہ میں جذب ہوتے پا اس کے اندر ایک عجیب سی جلن ہوئی تھی وہ سو رہی تھی اس تکیہ کو اس کا رکیب بنا کر جب دروازے پر ہلکی سی دستہ کوئی یہ کون آ گیا صبح صبح ڈسٹرپ کرنے کے لیے وہ بدمزہ ہوتا دروازہ کھوڑنے لگا جب خیال آیا کہ صبح تو کیپ کی گزر چکی ہے بلکہ اب تو دن بھی ختم ہونے کو تھا وہ آہستہ سے اس کا سر تکیہ پر واپس رکھتا اٹھ کر دروازہ کھولنے لگا لیکن دروازے پر زبائش کو دیکھ کر اچھا خاصا بدمزہ ہوا تھا جبکہ اچانک دروازہ کھولنے پر کچھ بولنے کی بجائے اس کے شرٹلس وجود کو وہ دیکھنے لگی اور پھر دوسری نگاہ پیٹ پر اس کی شرٹ میں موجود عذاب پر گئی کیا کر رہی ہو یہاں صبح صبح تم وہ اس کے سامنے آتے کافی غصے سے بولا صبح 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 نہیں دوپہر ہو چکی ہے اور میں کچھ نہیں میں بس ایسے ہی میرا مطلب ہے تم لوگ صبح سے باہر نہیں آئے تو سوچا کہ شاید کوئی پرابلم نہ ہو گئی ہو اس لیے میں دیکھنے کے لیے آئی تھی آج سنڈے تھا نا تو مجھے بھی چھٹی تھی سوچا تمہارے ساتھ وقت گزاروں گی تو تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے کوئی انٹرنسٹ نہیں ہے مجھے یہ سنڈے میں اپنی بیوی کے ساتھ گزاروں گا اور تم سنڈے کی چھٹی منانے کے بجائے اپنے لیے کوئی گھر ڈونڈو تم ہمیں ڈسٹرپ کر رہی ہو وہ اپ کے بینہ لحاظ کے بولا تو وہ اتنی بیزتی پر ہلکا سا مسکرا کر اس کی نظروں سے وہ جھل ہو گئی دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے ایک نظر دوبارہ والک لوگ کو دیکھا تھا ٹائم کافی زیادہ ہو چکا تھا اور ایزا نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا تھا زینت بیوی کو کہتا ہوں کہ کچھ اچھا سا فریش سا بنا ہے بلکہ نہیں انہیں کیوں کہتا ہوں میں اپنی بیوی کے لیے خود کچھ اچھا سا بناتا ہوں اتنی سپیشل مارننگ میں اس کے لیے کچھ سپیشل تو ہونا چاہیے نا وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس کی طرف جھکا اور اس کے چہرے پر لب رکھ دی لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا تو ہار مانتے پیچھے ہٹا اور فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھوس گیا اس کا ارادہ اس کے لیے کچھ سپیشل بنا کر اس کے دن کے شروعات اچھے سے کرنے کا تھا اسے احساس تھا کہ کل رات وہ زورت سے زیادہ اس پر ظلم کر چکا تھا اور اب وہ اسے بلکل بھی مزید تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا واش روم سے نکل کر اس نے ایک نظر اس کے نازک بکھرے ہوئے سرابے پر ڈالی اس کا دل سینے میں ایک بار پھر پڑا کر رہ گیا اپنے دل پر ہاتھ رکھتا وہ نفی میں سر ہلاتا اس کی طرف دوسری نظر ڈالے بینا کمرے سے نکل گیا وہ مزید اس پر کسی طرح کا ظلم نہیں کرنا چاہتا تھا آپ مجھ سے ناراض ہیں وہ رات کو کمرے میں آئی تو باری کروٹ لیا آنکھیں بند کیے ہوئے تھا جب اس نے کیک کٹا تھا تب بھی وہ اس کے ہاتھ سے کیک لینے کی بجائے اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا اور پھر غیر محسوس انداز میں کمرے میں آ گیا یقیناً صبح والی بات سے وہ اب تک خواہ تھا میں کیوں تم سے ناراض ہوں گا بلکہ تمہاری صبح والی بات پر تو مجھے میڈل پہنانا چاہیے تھا نا تمہیں وہ یوں ہی کروٹ دوسری طرف پھیرے بولا جب وہ آہستہ سے اس کے پاس آئے بھاریک اولاد کے لیے لوگ چار چار پنچ پنچ شادیاں کر لیتے ہیں اور میں کونسا آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی وہ اسے منانے کی بجائے اب تک اسی بات پر اٹکی تھی بھاریک نے بہت غصے سے اسے دیکھا تھا وہ اسے منانے کی بجائے اب تک اسی بات پر اٹکی تھی مطلب اس کی حکل ٹھکانے نہیں آئی تھی بلکہ وہ اب تک اسی چیز کو ہی سوچ رہی دورش تمہارا دماغ پوری طرح سے خراب ہو چکا ہوا ہے تم پوری طرح سے پاگل ہو رہی ہو تم اس وقت پلیز یہاں سے چلی جاؤ ورنہ تمہارے لئے بلکل اچھا نہیں ہوگا وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے بولا جبکہ وہ سامنے سے ہٹنے کی بجائے مزید اس کے پاس ہوئی بھاریک آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور آپ اپنا وعدہ توڑ نہیں سکتے آپ نے مجھ سے کہا تھا بلکہ میرے سر کی قسم کھائی تھی کیا میں آپ کے لئے اتنی غیر اہم ہو چکی ہوں کہ آپ میرے سر کی جھوٹی قسم لیں گے وہ اب اسے اس کی قسم یاد دلانے لگی تھی تم پاگل ہو کیا زورش تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا بات کر رہی ہو وہ غصہ ہونے لگا تھا وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھی ایک ہی چیز کو بار بار دورائے جا رہی تھی اور باریک کو فضول میں غصہ دلا رہی تھی مجھے بس یہ بتائیے کہ میں آپ کے لئے اہم ہوں یا نہیں میری خوشی آپ کے لئے اہمیت رکھتی ہے یا نہیں اگر تمہاری خوشی اس سوطن میں ہے تو نہیں وہ غصے سے دھاڑا تھا یقیناً اس کی آواز باہر تک گئی ہوگی میری خوشی سوطن میں نہیں بلکہ آپ کی اولاد میں آپ کو کیوں سمجھ نہیں آرہا باریک مجھے آپ کے بچے دیکھنے ہیں میں بانج ہوں میں بچے پیدا نہیں کر سکتی لیکن میں اپنا بانج پناہ پر نہیں تھوپوں گی پلیز سمجھنے کی کوشش کریں باریک ہمیں اولاد تو چاہیے ہوگی نا بچوں کے بغیر زندگی بھی کوئی زندگی ہے آپ نے کہا تھا نا آپ کسی بھی قیمت پر چاہیں بات کروں گی ویسے بھی نمرہ آپ سے محبت کر دیا یقیناً وہ اپنے اولاد کو میرے ساتھ ضرور بانٹ لے گی وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہی تھی جبکہ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا اولاد کی محبت اولاد کی محبت اس کے سر پر اس حد تک ہوئی ہو چکی تھی کہ اولاد کے لئے وہ اپنے شہر کو بانٹنے تک کو تیار ہو گئی تھی تم ایسا کچھ نہیں کرو گی وہ غصے سے بولا میں کروں گی باریک اور میں ضرور کروں گی اور اگر آپ کی نظروں میں میری کوئی اہمیت ہوئی تو آپ اس چیز پر کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں اٹھائیں گے آپ نے میرے سر کی قسم لی تھی اور اگر آپ یہ قسم پوری نہیں کریں گے تو یاد رکھئے گا میری موت کے ذمہ دارہ آپ ہوں گے وہ اپنی بات مکمل کرتی کمرے سے نکل گئی جبکہ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا اس کی زندگی میں یہ دن بھی آئے گا یہ تو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا دامیار شاہ کہیں جات چکا تھا شکر تھا کیونکہ فیلحال وہ اسے نکاہیں ملانے کے ہرگز قابل نہ تھی کل رات اس نے سچ مچ میں اسے دیوانہ بنا دیا تھا اس کے بارے میں سوچتے لمحے میں اس کے گال لال ٹماٹر ہونے لگے وہ جلدی سے اٹھ کر ارماری سے اپنے کپڑے نکالتی واشروم میں گھسنے لگی کیونکہ اس نے اب تک دامیار کی شرٹ پہن رکھی تھی اپنے کپڑے لے کر واشروم تک آئی تو نظر آئینے پر اٹھی اس کی گردن پر اس کی دیوانگی کے نشان واضح تھے اپنی گردن پر ہاتھ پھرتے اسے ایک دفعہ پھر سے دامیار کی بے باقیت محسوس ہونے لگی تو اس نے فورا ہاتھ ہٹایا اس وقت اسے اپنے آپ میں وہ شخص گھلتا ہوا محسوس ہوا اسے لگ رہا تھا جس سگرٹ اور پرفیوم کی ملی جولی سمیل کو وہ دور سے محسوس کرتی تھی اس وقت خود میں جذب ہوتی محسوس ہو رہی ہے دامیار اس کے ذہن کے پردے پر ایک لمحے کو بھی ہٹنے کو تیار نہ تھا اپنی سوچیں جھٹکتے اس نے جلدی جلدی اپنی سوچوں کو جھٹکتے اس نے جلدی جلدی فریش ہونے کا سوچا جبکہ نہاتے ہوئے بھی ہر طرف اسے وہی محسوس ہو رہا تھا آخر وہ اسے جیت چکا تھا آخر وہ اس کے نام پر اپنے نام کی مور لگا چکا تھا اسے پوری طرح اپنا چکا تھا اب اس کے پاس کوئی راہ فرار نہ تھی اب دامیار کا اصل امتحان شروع ہونا تھا وہ جاننا چاہتی تھی کہ مرد محبت میں کس حد تک جاتا ہے صرف اس ایک رات تک یا پھر اس رات کی کوئی خوشکوار صبح بھی ہوتی ہے فریش ہو کرنا جانے کیا سوچ کر اس نے اپنے علماری سے سب سے خوبصورت رنگ کا جوڑا نکال کر پہنا وہ لوگ لونگ فروق اس کے پیروں سے تھوڑی سی اوپر تھی صرف اس کی چوڑی دار پجامے کی چوڑیاں نظر آ رہی تھی دوپٹہ کافی لمبا تھا جسے لیتے ہوئے اس نے جلدی جلدی اپنے بال سکھائے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے سے وہ مسلسل گریز کر رہی تھی اپنی گردن پر نشان چھپانے کے لیے اس نے بال کھلے رہنے دیا میک اپ وغیرہ وہ کرتی نہیں تھی لیکن آج اس نے بلکل کسی نئی نویلی دولہن کی طرح ہلکا ہلکا میک اپ بھی کیا تھا اور پھر ناجانے کیا سوچا کہ علماری سے سرک چوڑے کے ساتھ کانچ کی دھیروں چوڑیاں نکال کر پہن لی اتنا ہی نہیں بلکہ چوڑیوں کو اس نے اپنے سونے کی چوڑیوں کے بیچ میں ایڈجسٹ کر کے خوبصورت سے چوڑے کا رنگ دیا تھا کانوں میں چھوٹے چھوٹے خوبصورت سے ٹاپس پہنتے اس نے گلے میں دامیار کی خریدی چین ڈالی تھی بس اس کی تیاری مکمل تھی وہ اٹھ کھڑی ہوئی باہر جانے کا سوچ ہی رہی تھی جب اسے خیال آیا کہ دامیار کہاں ہیں تو کیا اس کی محبت ایک رات میں ہی ختم ہو گئی تھی صبح اٹھتے ہی وہ اپنے کام کے لیے نکل گیا تھا یا پھر زبائش کے ساتھ وہ نہیں جانتی تھی وہ شک کی ہو رہی ہے یا کچھ ہو لیکن اپنا سب کچھ لٹا دینے کے بعد وہ اس شخص کو راہ بدلنے تو ہرگز نہیں دے سکتی تھی اور زبائش کا خیال آتے ہی وہ جلدی سے کمرے سے نکل کر نیچے اس کے کمرے کی طرف لپکی تھی دروازہ کھٹ کھٹ آنے پر ایک عورت باہر نکلی تھی اور وہ دونوں ہی اسے پہچان چکے تھے تائی امی میرے بابا کہاں ہے وہ سلام دعا کیے بغیر ان سے سوال کرنے لگی تھی اس کے باپ کا گھر توڑا جا رہا تھا اور یہ کوئی معمولی بات ہرگز نہیں تھی اتنا تو وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ ان لوگوں کی کسی سازش کا ہی نتیجہ ہے عروش تم یہاں کیا کر رہی ہو ارے تمہیں سکون نہیں ملا اپنے باپ کو کھا کر سکون نہیں ملا اسے زلیل کر کے تمہیں سکون نہیں ملا اپنے باپ کو برباد کر کے کہ واپس آ گئی ہو وہ بہت غصے سے دھار رہی تھی آرام سے بات کیجئے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا شہیر اسے اپنے پیچھے کرتے اس کے سامنے کھڑا ہوا اچھا تو مجنو صاحب بھی ساتھ آئے ہیں ارے اسے تو چھوڑ کر آتی تاکہ تمہارے باپ کو تھوڑا سکون مل جاتا اسی کی وجہ سے ہی تو آج سرکاری ہسپتالوں میں دھکے کار ہے کومہ میں ہے تمہارا باپ کومہ میں تمہارے جانے کے بعد بہت بری حالت میں تھا تمہارا باپ ہم لوگ اسے ہسپتال لے کر گئے تو تمہارے تایا کو کہنے لگا بھائیہ میری بیٹی نے مجھے دھوکہ دیا میری بیٹی نے میری عزت کے ساتھ کھلوار کیا ہے آپ لوگ یہ اب میرے اپنے ہیں جن پر میں یقین کر سکتا ہوں اس نے زبانی تمہارے تایا سے یہ بات کہی کہ وہ اپنا مقام ان کے حوالے کر رہا ہے اگر خدا نہ خاصتہ وہ نہ رہا تو وہ اپنی بیٹی کے نام کچھ نہیں چھوڑے گا اور زبانی تمہارے تایا کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ اس کی جگہ پر مارکیٹ بنا لیں تائی امی مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ اس گھر کی جگہ پر آپ کیا کر رہے ہیں مجھے بس یہ بتائیے میرے بابا کی دھر ہے وہ جو صاف صاف الفاظ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کا باپ کومہ میں جانے سے پہلے وہ گھر اپنے بھائی کے نام کر چکا ہے وہ اس کی بات کٹتے ہوئے پوچھنے لگی ارے بتایا تو ہے سرکاری ہسپتال میں کومہ کے مریضوں کے ساتھ پڑا ہے ہمارا تو بھائی ہے ہم تو صبح شام دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تم بھی جا کر دیکھ لو مرتے ہوئے باپ کو سرکاری ہسپتال میں کمرہ نمبر پینتیس میں پڑا ہے جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور لے جاؤ اپنے اس عاشق کو بھی وہ غصے سے اسے باہر کا راستہ دکھاتے اس کے موہ پر دروازہ بن کر چکی تھی جبکہ اروش گرنے لگی تھی کہ شہیر نے اسے تھام کر کچھ سے لگایا اروش تم فکر مت کرو ہم لوگ جا رہے ہیں نا بابا کے پاس کچھ نہیں ہوگا وہ اسے سمجھاتے ہوئے اپنے ساتھ اروش تو جیسے کسی سکتے کی قیفیت میں جبکہ اروش گرنے ہی لگی تھی کہ شہیر نے اسے تھام کر اپنے سینے سے لگا لیا اروش تم فکر مت کرو ہم ابھی چل رہے ہیں تمہارے بابا کے پاس کچھ نہیں ہوگا انہیں وہ اسے سمجھاتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے لگا جبکہ اروش تو جیسے کسی سکتے کی قیفیت میں تھی اسے سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ آگے پیچھے اس کے ہو کیا رہا ہے وہ تیز تیز سیریاں اترتی سامنے آئی تو سوفے پر زیبائش آف موڈ کے ساتھ بیٹھی تھی اور اسے دیکھ کر اس نے نہ ہیلو کیا نہ ہائی بس چہرہ پھر کر باہر کی طرف دیکھنے لگی صاحب جی مجھے بنانے دیجئے نا اس طرح سے نہیں بنے گا یہ سو جی کا حلوہ نیچے دیکھ جی کے ساتھ لگ کر خراب ہو جائے گا ملازمہ زینت بی بی اس کے ساتھ کری تھی جبکہ کچن سے آواز آتی سن کر وہ ادھر ہی قدم بڑھا گئے ارے مجھے زیادہ پتا ہے یہ آپ کو ٹھیک ہے میں ماسٹر شیف نہیں ہوں لیکن یہ چھٹ چھٹے کام مجھے کرنے آتے ہیں وہ ناراض کی سے بولا آپ کو آتے ہوں گے سارے کام لیکن اس حلوے کے بارے میں مجھے زیادہ پتا ہے یہ نیچے سے لگ جائے گا ایسے چمچے سے نیچے تک ہلائیں ملازمہ نے پھر سے کہا تو اس نے گھور کر دے گا اچھا ٹھیک ہے بابا آپ ہی بنایں مجھے کچھ نہیں آتا آپ ہی کریں جل گیا تو پھر مجھے مرد کہیے گا کہ میری غلط ہی ہے وہ ہار مانتے پلٹ کر باہر جانے لگی جب وہ دروازے پر کھڑی نظر آئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ آج تو چاند زمین پر آ گیا میں صدقے میں واری آج تو اب بہت حسین لگ رہی ہیں بی بی جی زینت بی بی اس کے پاس آتے اسے اپنے ساتھ لگا کر بولی تو اس کی نکاہیں شرم سے جھو گئے جبکہ وہ بھی پوری طرح سے دروازے کی طرف ہی ہو کر مر گیا چاند کو دور سے دیکھا جاتا ہے اور یہ چاند میرا ہے اس نے کافی سکتی سے کہا تو زینت بی بی اس سے ذرا پیچھے ہٹ گئے جبکہ وہ اس کے پاس آتے سر سے پیر تک ایک ہی نکاہ میں اسے دیکھ چکا تھا کہ اس کی اتنی خوبصورتی پر بنا ایک بھی لفظ بولے وہ اپنی جیب سے کئی نوٹ نکال کر اس کے سر سے وارتے ہوئے زینت بی بی کے ہاتھ میں پکڑا چکا تھا جن لیتے ہوئے وہ سر تک ہاتھ لے جاتی شکریہ آدھا کر رہی تھی اس چاند پر صرف میرا حق ہے زینت بی بی آپ میرے چاند کو صرف دور سے دیکھیں وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا جیسے وارن کر رہا ہو کہ آج کے بعد اس کے اتنے پاس نہ ہے حکم شاہ صاحب آج کے بعد یہ غلطی نہیں ہوگی ہم اس چاند کو دور سے ہی دیکھیں گے وہ فوراں بولی تھی جبکہ اس کا ہلکا سا ہاں میں سر ہیلاتے ازا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں اس نے تھاما اور کچن سے باہر نکل گیا یہ کیا طریقہ ہے دامیار آپ کو زینت بی بی سے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی وہ بیچاری کیا سوچ رہی ہوں گی اس کے ساتھ باہر آتے وہ کہنے لگی کیا سوچ رہی ہوگی کیا مطلب مجھے اچھا نہیں لگا اس عورت کا اس طرح تمہیں چھونا شکر کرو کہ میں نے صرف کہا کچھ کیا نہیں اور تم بھی احتیاط کرو نکروں کو سر پر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے میری جان اور تمہیں اس طرح سے چومنے کا حق صرف مجھے ہے کسی ملازم کو نہیں وہ وہیں رکھتے ہوئے آہستہ سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں تھام چکا تھا اور اپنا حق تو میں لے ہی لیتا ہوں تم جانتی ہو وہ مسکر آ کر کہتا اس کی طرف جھکا تھا جب ہاتھ چہرے سے سرک کر ذرا گردن پر آیا تو اپنی شدتوں کے نشان دیکھ وہ ہلکا سا مسکر آئے واللہ تم تو نشہ چڑھانے کے موڈ میں ہو یہ آپ کچن میں کیا کر رہے ہیں وہ بال دوبارہ سے آگے کرتے اس کی بے باک حرکت کو نظر انداز کرتی چہرہ پھیر گئے اور ساتھی فاصلہ بھی زیادہ کر دیا ہاں کچن میں نے صبح صبح تمہارے گھر فون کیا تھا تو زورش بابی نے فون اٹھایا ان سے میں نے پوچھ لیا کہ تمہیں ناشتے میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے تو مجھے کہنے لگیں تمہیں ہلوہ پوری پسند ہے تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے لئے سپیشل ہلوہ پوری بنانے کی کوشش کر رہا تھا پوری تو جیسے تیسے بنا دی تھی زینات بی بی سے ہیلپ لے کر لیکن یہ ہلوے میں ٹوٹل اکیل آ رہا تھا لیکن تم آگئی تو پھر زینات بی بی کے نام کر دیا اور آپ کیوں بنا رہے تھے میرے لئے سپیشل ہلوہ پوری اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا